جبریل امین حضور علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کوکاف کے پہاڑ سے گزر رہا تھا تو کوئی رو رہا تھا زاریاں کر رہا تھا فریاد کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد اس کے رونے پہ مجھے درس آیا میں اس کے پاس گیا حیران رہ گیا کہ وہ تو آسمانوں پہ رہنے والا ایک فرشتہ ہے جو کہ اتنے ناز سے وہ وہاں رہا کرتا تھا تخت سجا کے بیٹھتا تھا ستر ہزار فرشتے اس کے آس پاس ہاتھ باندے غلام کھڑے رہتے تھے اس سے پوچھا کیا ہوا تو اس فرشتے نے بتایا کہ جبریل میری اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد پہنچاؤ میری لیے دعا کرو اللہ پاک میں نے معاف فرما دیو جبریل امین نے فرمایا کہ ہوا کیا اس فرشتے نے بتایا کہ میراج کی رات میں آسمانوں پہ رب تعالیٰ کی ذکر رب تعالیٰ کی حمد السلام میں میب تھا جب حضور عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو میں کھڑا نہ ہو سکا کھڑے ہو کر حضور عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال نہ کر سکا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے پر مجھ سے واپس لے لیے اور آسمانوں کی بلندیوں سے کوہ کاف کے پہاڑوں میں پھینک لیے اس وقت سے زاریاں کر رہا ہوں رو رہا ہوں فریادی کر رہا ہوں لیکن معافی نہیں مل رہی جبریل امین عزق کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اس کے اوپر مجھے بہت رہا ہے میں نے اللہ پاک کی بارگاہ بھی عرض کیا کہ اے باری الہ اس کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل اس فرشتے نو فرما دے وہ کہ میرے محبوب کی ساتھ پہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرے درود و سلام کے نظرانے جب یہ پیش کرے گا تو میں اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کے درود و سلام کے صدقے اس کو معاف فرما دوں گا جبریل امین نے اس فرشتے کو جب یہ خوشخبری سنائی اسی وقت وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے لگا کہ جبریل امین عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اسی وقت اس کے پر سلامت ہونے لگے پر سلامت ہو گئے اسی وقت وہ پرواز کر کے آسمانوں کی ملنیوں پہ اسی مقام پہ جا کر بیٹھ گیا وہی مقام وہی شان و شوقت درود پاک کے پردے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ عطا فرما دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ محبت سے آجزی سے حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ہدا فرمائے آمین سم آمین